اسلام علیکم میرے پاکستانیوں میں ہوں راشد اکرم ناظرین آج سیلاب کی صورتحال پر بات کرنیے انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت پاکستان کے اندر اگر میں کہوں کہ پاکستان اسی فیصد زریعاب ہے سب کچھ پلٹ کر رہ گیا ہے نہ کھانے کو کھانا ہے نہ رہنے کو گھر ہے نہ خیمہ ہے نہ چھت ہے نہ بچے ہیں نہ مویشی ہے نہ فصلے ہیں سب کچھ سیلاب اردو گیا ہے سیلاب نے سب کچھ تباہ کر دیا اگر میں ایک اندازے کے مطابق بتاؤں کہ سال آہ نو سو نوے کے قریب لوگ جو ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں وہ لکمہ اجل بن چکے ہیں تین سو چھے کے قریب تقریبا سندھ کے اندر لوگ جو ہیں وہ سیلاب کے نظر ہوئے ہیں اس کے علاوہ میں اگر آپ کو عدادت شمار آپ سے شیئر کروں تو سٹھ سٹھ ہزار سے زائد گھر جو ہیں وہ تباہ ہوئے اور لوگ جو ہیں وہ بے سر و سمانی کی زندگی بلکل گزارنے پر مجبور ہیں ایک سو پنتالیس پل جو مختلف علاقوں کو ملاتے تھے وہ تباہ ہو گئے لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اگر کوئی چاہ کر بھی خدمت کرنا چاہتا ہے یا امداد پہنچانا چاہتا ہے ان کے لئے دشواری ہیں انتہائی مشکل حالات ہیں آٹھ لاکھ سے زائد موائشی جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو چکے ہیں اور تقریبا تیس لاکھ کے قریب جو فصلے ہیں کھڑی فصلے تھیں وہ تباہ ہو چکے ہیں اور اب پاکستان میں ایک نیا بہران خوراک کا بہران جو ہے وہ انقریب جنم لے گا جو ایک اور نیا علمی ہوگا پاکستان کے لئے ہے لیکن یہاں پر سار حال جو ہے وہ انتہائی ناغذیر ہے بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم مشکل آنے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے ہمارے پاس دیزاسٹر منیجمنٹ ہے ادارے ہیں مقمل طور پر فعل ہیں ان کے ملازمین کو تنخواہیں دی جاتے ہیں اسی لئے دی جاتے ہیں کہ وہ پیش کی اقدامات کریں ہم یہ سوئے رہتے ہیں جب تک ان کے سر پر آ کر کوئی پانی نہیں ڈالتا جب تک ان کو آ کر اٹھاتا نہیں ہے تب تک یہ کچھ عملے اقدام نہیں کرتے اب یہ خیمے بھاگ رہے ہیں خیمے لین کے لئے خوراک کے لئے امداد کے لئے بھائی آپ کو جب بلوچستان کے اندر سلاب تھا ہمارے فوجی جوان وہاں پر مدد کر رہے تھے آپ نے سندھ کے اندر آپ کو پتا تھا کہ سندھ کے اندر یہ ساری سورتیال پیدا ہو سکتی ہے تو آپ نے جو پیش کے اقدامات کیوں نہیں کیا آپ نے پنجاب کے اندر یہ پیش کے اقدامات کیوں نہیں کیے آپ کو پتا تھا آپ کو بار بار ہاں وارننگ دی جارہی تھی محکمہ موسمیات ہو یا دیگر ادارے ہیں تو اب آپ ایک کیا کہتے ہیں کہ دوڑے لگ لیکن افسوس ہے کہ یہ ادارے جو ہیں حکمت فاکستان کو سوچنا ہوگا کہ ہم اتنے کمظرف بے حس کیوں ہو چکے ہیں میری ایک سیاسی جو رانوہ ہے ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ کے ایک الیکشن پر تقریباً پانچ کروڑ روپے خرچ ہو جاتے ہیں تو وہ مسکرا کر کہتے ہیں ہاں بالکل ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا سر اتنے لگا کر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے تو آگے سے بڑا ایک مسکرا کر مجھے جواب دیتے ہیں کہ یہ خدمت ہوتی ہے تو میں نے کہا سر اگر ان پانچ کرو� ہوئے ہیں ان پر اگر آپ خرچ کریں گے تو میرے خیال سے آپ کو کبھی فلیکس لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو بڑی بڑی فلیکس لگا کر ان سے ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ان کے سامنے جائیں گے وہ آپ کو ووٹ دیں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے مشکل وقت میں میرے سر پر کپڑا رکھا میرے بدن پر کپڑا رکھا مجھے میں بھوکا تھا مجھے کھانا کھلایا میں پیاسا تھا مجھے پانی پھلایا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ فلان پارٹی کا فلان لیڈر تھا آپ وہ کہتے تھے کہ آپ کو یہ نہیں پتا تو میں نے کہا سر اور کس کو پتا ہو افسوس بے حص اتنے بے حص ہمارے سیاسی رانما ہو چکے ہیں آج نواز شریف صاحب نے بھی اپنے ایم پی از ایم میں نے اس کو بقاعدہ طور پر اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہا ہے کہ وہ مدد کریں دوسری جانب سابق وزیراعظم عمران خان نے بھی تیلی ہان کے حوالے سے اقدمات کے حوالے سے بات کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے پاکستان ہے ہم نے ہمیش کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا کہ ہم اس ملک کے ہر ایک انسان ہر ایک فرد کی حفاظت کریں گے اس کے لیے دیوار بنیں گے لیکن جب ہم یہ سوچیں گے ہم نے صرف اس ملک کو زمین کا ٹکڑا سمجھا ہے اور اپنی اپنی جاگیرے بنائی ہیں بچوں کی ایسی ایسی تصاویر آ رہی ہیں جن کو یہاں پر میں دکھا نہیں سکتا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جنوبی پنجاب سارا آپ وہ تونسہ دیکھ لیں ڈیرہ خازی خان دیکھ لیں یا دیگر جتنے بھی علاقے دیکھ لیں سب زیریاب ہیں ان وڈیروں کو یہی لوگ جو ہوتے ہیں بدقسمتی سے ووٹ دے کر ایوانو میں لے کے آتے ہیں ان کو وزیر مشیر بناتے ہیں گورنر بناتے ہیں لیکن ووٹ لیتے ہیں اور میٹا سائن کر کے یہ ان کی دوبارہ ان سے ان کا پتہ نہیں پوچھتے بچے جو ہیں وہ اپنے مہباب کی تلاش میں ہیں بچے جو ہیں وہ دربتر ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک آج نیوز جو ہیں ان کے ایک ریپورٹر نے ایک بچے کی وہ دکھاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ سوچیں گے آپ کے جو انواع اقسام کے کھانے پک رہے ہیں میں یہاں پر ایک واقعہ جو دوہزار دس کا آپ کو انجلینا جولی جو ہے بہت بڑی سٹار ہیں وہ پاکستان آتی ہیں تو جو سابق وزیراعظم جو یوسف رضا گیلانی ہے ان سے ملاقات کو ان کا خاندان ملاقات کے لیے زد کرتا ہے ایونکہ انجلینا جولی جو ہے وہ ان کو منع کر دیتی ہیں لیکن یہ ان پر جٹ تیارے کے ذریعے جاتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کے لی بی سیوں کھانا بناتے ہیں اور وہ ایک ایسی رپورٹ اقوام متحدہ میں واپس جا کر پیش کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں اپنی ایشو اشرت جو ہے اس پر خرچ کرتے ہیں نہ کہ اگر جو پیسہ یہ مجھ پر خرچ کر رہے تھے ان کو اس پر خرچ کرنا چاہیے آج ان کو سبق سیکھنا ہوگا یہ جو سیاستی راہنماؤں کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے الیکشن جو ہیں جیتنے کے لیے دو دو چار چار کروڑ رپے خرچ کر دیتے ہیں تو ان کو سوچنا ہوگا آج آج وقت ہے ان سیاستدانوں کو وہ جو الیکشن کمپین پر پیسہ خرچ کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ پیسہ ان پر خرچ کریں خدا کی قسم یہی لوگوں ان کو ووٹ دیں گے یہی لوگوں ان کو دوبارہ ایوانوں میں لے کر جائیں گے ان کو چاہیے اپنے پوسٹر بینرز لگانے کے بجائے ان لوگوں کو عملی طور پر ان کی مدد کریں لوگوں نے وڈیروں کو مزاریوں کو کبھی لگاریوں کو کبھی خوصوں کو سب کو جو ہے سپورٹ کیا سب کو بڑے بڑے ایوانوں میں پہنچایا لیکن آج وقت ہے ان سب کو سوچنا ہوگا ملک پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا اس فرد واحد یعنی اس قوم کی جو وہ بچہ وہ ماں جو اپنے بچوں سے بچھڑ گئی ہے جن کے پاس نہ کھانے کو کھانا ہے نہ پینے کو پانی ہے نہ رہنے کو جگہ ہیں ان کے لیے سوچنا ہوگا خدارہ ملک پاکستان کی سوچے اور مل کر ملک پاکستان کے وطن کی بجائے ہم وطن کے رہنے والے فرد کی مدد کرتے ہیں ان کی ہلپ کرتے ہیں آج وقت ہے ورنہ قسمت ورنہ وقت ہمیں کبھی بھی نہیں بھ گزر جائے گا دوہزر دس کا سلاب گزر گیا سلزلہ جو ایک شدت تھی وہ گزری وقت گزر گیا لیکن وہ لوگ کبھی نہیں بھولے جن کے سر پر یہ مصیبت آئی آپ ان کے گھروں پر جائیں گے یہ لوگ آپ کو جوتے مار کے وہاں سے بھگائیں گے یہ لوگ آپ کو ووڈ نہیں دوبارہ دیں گے